جی سلام علیکم ایوریون میرا نام امیر محمود ہے اور آج ہم اپنا اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ کا ایک پلر ہے انہیریٹنس جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپ کے میں نے بتایا تھا چار پلر ہوتی ہیں پولیمورفیزم، انہیریٹنس، انکیپسلیشن، ایبسٹریکشن اس میں سے آج ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں گے انہیریٹنس کو اس ویڈیو کے مندر میں آپ کو بتاؤں گا انہیریٹنس کیا ہوتا ہے ہم اسے یوز کیوں کرتے ہیں کون کون سے سے سپیسیفائیٹس انہیریٹنس میں یوز ہوتے ہیں انہیریٹنس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں اس کی ہر ایک ٹائپ کو باری باری ڈسکس کریں گے آج میں آپ کو اس کا جنرل انٹرو دوں گا یہ ہوتا کہ انہیریٹنس ہوتا ہے ایک کلاس ٹھیک ہے سپورز جہاں میں نے ایک کلاس بنائی ہے پرسن نام ایک میں نے یہاں کلاس بنا دیا کوئی بھی ٹھیک ہے میل نام اب پرسن میل بھی ہو سکتا ہے اور پرسن جو ہے وہ فی میل بھی ہو سکتی ہے اس کی اگزیمپل آپ سمجھیں انہیریٹنس کیا ہوتا ہے ایک کلاس کے ڈیٹا میمبر میمبر فنکشن کسی دوسری کلاس میں یوز کرنا اور جو دوسری کلاس ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے جس کلاس کی پروپٹیز اور جس کلاس کے ڈیٹا میمبر کو اسسس کرنا ہے اس کو اپنے اندر انہیریٹ کیا ہو اس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹنس مطلب کہ پہلے سے کوئی کلاس پڑھی ہوئی ہے میں اس کلاس کے ڈیٹا میمبر اور میمبر فنکشن کسی دوسری کلاس میں یوز کر رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹنس ٹھیک ہے انہیریٹنس کیا ہوتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک کلاس نہیں بنائی اس میں کچھ ڈیٹا میمبر اور کچھ میمبر فنکشن ایسے تھے جو پہلے سے بنی ہوئی کلاس کے اندر ڈیفائن ہوئے ہیں میں نے وہ اس کے اندر دوبارہ ڈیفائن نہیں کیے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کلاس کو اس کے اندر انہیریٹ کروا کے اس کلاس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں یوز کر لی ہیں اس کونسپٹ کون کہتے ہیں یہ انہیریٹنس ہوتا ہے سمجھ آگئی آپ کو ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا کہ ایک کلاس جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کے ڈیٹا میمبر اور میمبر فنکشن کو کسی دوسری کلاس میں یوز کرنا اس کونسپٹ کو کہتے ہیں انہیریٹنس اب تھوڑی سی ہم اس کو پریکٹیکل اگزیمپل کے تھوڑ سمجھتے ہیں let's suppose میں اسی کو اگزیمپل کے طور پہ لیتا ہوں پرسن ہے ٹھیک ہے پرسن میرے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں پرسن میرے پاس میل بھی ہو سکتے ہیں اور پرسن میرے پاس فی میل بھی ہو سکتے ہیں اوکے اب دیکھیں ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ کومن ہیں میں بات کرتا ہوں ان میں اگر میں ڈیٹا میمبر کی بات کروں ان کا نیم نیم ہو تو کچھ بھی سکتا ہے لیکن ڈیٹا میمبر تو دونوں میں نیم ہی آئے گا پھر اس کے علاوہ ان کی ہائٹ پھر کلر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی ایج suppose یہ ڈیٹا میمبر ہیں اب یہ وہ ڈیٹا میمبر ہیں جو میل کے اندر بھی آئیں گے اور فی میل کے اندر بھی آئیں گے ویلیوز کی میں بات نہیں کر رہا ویلیوز کچھ بھی ہو سکتی ہیں یہ میں نے آپ کو وہ ڈیٹا میمبر بتائی ہیں جو دونوں classes کے اندر لازمی آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں ان کی functionality دیکھوں تو ان کی functionality eating sleeping ٹھیک ہے walking یہ وہ functionalityز ہیں جو یہ دونوں کرتے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کھانے کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے sleeping کا اپنا اپنا انداز walking کا اپنا اپنا انداز لیکن functionalityز میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں functionalities اور یہ ڈیٹا میمبرز یہ دونوں کے کیا ہمیں سیم ہو گئے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے ایک پرسن کی کلاس بنائی پرسن کی کلاس بنا کے وہ چیزیں جو ان دونوں میں کومن تھی اس کو میں نے پرسن کی کلاس میں رکھ دیا اس کے بعد میں نے میل اور فیمیل کی کلاس بنائی اور کلاس بنا کے میں نے کیا کیا میں نے پرسن کو اس کے اندر بھی نہ ہیرٹ کر لیا اور اس کے اندر بھی نہ ہیرٹ کر لیا اس سے کیا ہوا کہ مجھے یہ ڈیٹا میمبرز اور مجھے یہ فنکشنل بارہ سے ان دونوں کلاسز کے اندر نہیں لکھنے پڑے جو اس کلاس کے اندر میں نے define کیے تھے وہی میں اس کے اندر اور اس کے اندر use کرلوں گا کلاس کے اندر main function کے اندر اس کا بھی الگ object بنے گا اس کا بھی الگ object بنے گا اس کا بھی الگ object بنے گا تو جب object الگ بنتے ہیں تو memory میں spaces بھی الگ الگ بنتی ہیں اپنی اپنی value ہوگی لیکن میں نے data members اور functionality کو بچانے کے لیے میں نے کہ کیا میں نے کلاس بنا کے وہ چیزیں جو کومن تھی وہ اس میں رکھ دیں اور آگے سے میں نے سیپرٹ کلاسز بنا کے پرسنل کو اس کے اندر انہیرٹ کرا لیا اس سے فائدہ کیا ہوا ہے اس سے فائدہ یہ ہوا ہے میرا ٹائم بچ گیا اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو میں نے کوڈ کیا ہوا تھا پہلے کا وہ ری یوز ہو گیا ہے کس کے اندر میل اور فی میل کے اندر اس کی میں آپ کو ایکزیمپل بھی کر کے دکھوں گا تو آپ نے برین یونا صرف اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سیمیلرلی ایک اور ایکزیمپل میں لیکھتا ہوں بہیکل ہے بہیکل کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے جی موٹر سائیکل آتی ہے ٹھیک ہے موٹر پائک اس کے بعد کار آتی ہے اس کے بعد بس آتا ہے ٹرک ٹرک ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اب اگر میں دیکھوں میں نے وہیکل کیا کیا چیزیں نکال لی ہیں یہ چیزیں نکال لی ہیں اب ان کی کیا چیزیں سیم ہیں data member کی بات کروں اگر میں ان کا نام سیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور کیا کیا چیزیں سیم ہو سکتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی model number ہوگا ٹھیک ہے ہوگا بے شک اپنی اپنی value لیکن میں وہ data member بتا رہا ہوں جو ان سب میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی نہ کوئی engine کی capacity ہوگی ان کا کوئی نہ کوئی color ہوگا یہ وہ data members ٹھیک ہے اگر میں بات کروں کہ ان کے functionality's کون کون سی آ سکتی ہیں تو یہ move کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ stop ہو سکتی ہیں کس طرح سے stop ہوں گی کس طرح سے move ہوں گی وہ اپنا اپنا matter ہے کس طرح سے stop ہوں گی وہ اپنا اپنا matter ہے لیکن یہ functionality's وہ ہیں جو ان سب میں پائی جاتی ہیں تو میں نے کیا کیا وہ چیزیں جو سیم تھی وہ میں نے وحیکل کی class میں رکھایا اور بعد میں یہ ان سب کی separate classes بنہا کے وحیکل کو اس کے اندر میں نے inherit کرا لیا تو یہ چیزیں جو کی مجھے دوبارہ ان classes کے اندر نہیں لکھنی پڑی میں نے وحیکل سے inherit کرا رہی ہیں and this is called inheritance this is called reusability اس سے ہمارا جو ہے وہ time job save ہو رہا ہے اب ایک اور بات میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں اگر میں یہ data member اور یہ function وحیکل کے class کے اندر بھی لکھ دوں motorcycle کے اندر بھی لکھ دوں car bus truck کے اندر بھی لکھ دوں تو میرا code بہت complex ہو رہا ہے ہو سکتا ہے میں کوئی چیز بھول بھی جاؤں ٹھیک ہے لہٰذا جب میں inherit کروں گا تو وحیکل کے اندر جو جو لکھا ہوگا وہ سب ان چاروں classes کے اندر آ جائے گا سمجھ آگئی اور بھی example ہو سکتی ہے like animals ہو سکتے ہیں بہت سے animals کی types ہیں ان میں بہت سے چیزیں ہیں جو ان کے data members functionality same ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کوئی کام اوڑ رہا ہے کوئی زیادہ اوڑ رہا ہے کوئی کام چال رہا ہے زیادہ کسی کا size بڑھا ہے کسی کا size چھوٹا ہے لیکن دیکھیں اس میں جو چیزیں آ رہے ہیں وہ same آ رہی ہیں تو یہ inheritance کا جو ہے ہمارے پاس ایک فائدہ ہے کہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس multiple classes آ رہی ہیں اور ان کے اندر کچھ data member اور functionality same ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اس کی parent class بناتے ہو parent class میں وہ سارے چیزیں رکھوا دیتے ہو اور آگے سے اس کی child class بنا رہتے ہو لیکن میں اب یہاں ہم کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ میری parent class ہے یا ایک اور نام ہے base class ہے دیکھیں یہاں ایک اور نام ہے اس کا super class super class base class parent class کون سی جو class آپ inherit کرتے ہو ٹھیک ہے like male ہے میں نے male کے اندر person کو inherit کرنا ہے تو یہ person اس time male کی parent class ہے ٹھیک ہے like parent ہے parent کے آگے سے child نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس time person جو ہے وہ parent ہے اور یہ male ادھر میرے پاس کیا ہے male میرے پاس ہے جی child class ایک اور نام ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں drive class سمجھا گئی drive class اور ایک اور نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں sub class تو کسی بھی نام سے آپ اسے پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر میں اب اس کے syntax کی بات کروں تو syntax کس طرح سے اس کا آتا ہے سب سے پہلے آپ نے تو لکھ دیا یہ class کا نام ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ لکھا ہوگا ہے کہ class میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے colon colon کے بعد کوئی نہ کوئی specify آئے گا specify سے مراد public private protected یہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا آئے گا parent class کا نام ٹھیک ہے یہاں میرے پاس parent class کون ہے person تو یہ میرا person آجے گا فیلحال میں اس کو کیا کر دیتا ہوں میں اس کو public کر دیتا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے یہاں public کیوں کیا ٹھیک ہے اب یہ سمجھ آگئی اب یہ کیا ہے male کیا ہے ایک child class ہے male ایک child class ہے اور person کیا ہے parent class اس سے کیا پتا چل رہا ہے مجھے اس line سے اس line سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک person class ہے جس کو میں نے male class کے اندر inherit کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ person class کے اندر جو جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ sorry as it is جو ہے وہ male class کے اندر بھی آ گئی ہیں سمجھ آگئی like میں نے بھی آپ کو بتایا ہے person کا کوئی نہ کوئی name ہوتا ہے ٹھیک ہے person کی کوئی نہ کوئی age ہوتی ہے ٹھیک ہے person کا کوئی نہ کوئی color ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں بے شمار پرسن میں چیزیں سیم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور person کے function کون کون سے ہوتا ہے person move کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کون کون سے ہوتا ہے جی person جو ہے وہ sleep کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو suppose اب آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں public اب دیکھیں یہ person کی class بنائی یہ mail class ہے ٹھیک ہے اور ایک اور class چلے فیلال یہ ایک class ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں بجائے اس کے کہ میں یہ class میں نے بنائی mail کی اس mail کے اندر میں ساری وہ چیزیں دوبارہ سے بناوں ٹھیک ہے ساری وہ چیزیں یہ سب کچھ میں دوبارہ سے ہیدھر لکھوں میں نے کیا کیا میں نے اس کو inherit کر لیا person کو person class کو inherit کیا اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں آگئی ہیں آپ کو show نہیں ہو رہی میں بتا رہا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں کیسے یہ بھی میں آپ کو کرتا ہوں آپ یہاں ایک person کا object بنائیں P1 ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا ایک آپ نے بنانا ہے mail کا M1 آپ نے mail کا جیسے object بنایا وہ mail class میں گیا اس نے دیکھا کہ یہ تو inherit کر رہا ہے اپنے آپ کو کس class کو person class کو وہ فوراں کیا کرے گا person class کی ساری چیزیں اٹھا کے اس کے اندر لے گا ٹھیک ہے اگر یہ آپ دیکھیں اب mail کے اندر خالی ہے کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے یہاں کیا کیا ہے mail کا object بنائیا M1 جیسے ہی جیسے ہی dot لگایا آپ دیکھ رہے ہیں age color move name sleep ہر چیز کا وہ کہہ رہا ہے object تو میں نے یہ لیں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کا object بنائیا ہے یہ لیں نہیں میں بناتا ٹھیک ہے یہ لیں پھر بھی آگیا object میں نے mail کا بنائیا ہے mail کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن وہ پھر بھی بتا رہا ہے کہ mail کے اندر یہ variable بھی پڑے ہوئے ہیں اور mail کے اندر یہ دو function بھی پڑے ہوئے ہیں کو use کر سکتا سمجھ آگے چیز کی ان کی ہم coding کریں گے آپ نے اس کو نہیں سوار نہیں کرنا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے ہم اس کی types کو discuss کریں گے فیلال میں آپ کو صرف کر کے دکھا رہا ہوں کہیں فائدہ کیا ہوگا ہے کہ میں نے اس class کے اندر کچھ نہیں لکھا میں نے اس class کو inherit کیا تو دیکھیں اس کی ساری functionality جس کے اندر آگا ٹھیک ہے code reusability time save یہ ساری چیز کی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے تو دیکھیں میں نے آپ کو دو تین example سبتایا بھی ہے inheritance کیوں use کرتے ہیں اور جس class کو inherit کر رہے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں اور جس class میں inherit کر رہے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ similarly parent child کا relationship ہے کہ آپ جو parent child ہوتا ہے وہ اپنے parent سے inherit ہوتا ہے parent سے نکلا ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ parent child کی جو آپس میں same ہوتی ہیں لیکن کچھ functionality کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو parent اور child کی آپس میں different ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں آپس میں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہم نے سارے اس کی coding practice کرنی ہے آگے جا کے لہٰذا آپ نے اس کو tension نہیں لے اب کچھ inheritance کے نام modes ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں modes of inheritance ٹھیک ہے تین طرح کے mode ہوتے ہیں public private اور protected جو میں نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو میں آپ کو ایک عصان example سے سب جاتا ہوں suppose میرے پاس ایک class x ہے ٹھیک ہے اس چیز کو میں اپدرہ remove کر دیتا ہوں اور اس class کے x کے اندر تین data members ہیں میرے پاس public int a ٹھیک ہے اس کے بعد protected int b اور ایک private int c ٹھیک ہے یہ تین data members ہیں میری x class کے اندر ایک public ہے protected ایک private ہے آپ کو پتا ہے public جو ہے وہ class سے باہر assess ہو سکتا ہے protected جو ہے وہ class جو اس کو inherit کیا ہوگا صرف وہ use کر سکے گا last time آپ کو specify کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا جب inheritance use کروں گا اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو class نے اس کو inherit کیا ہوگا وہ اس کو use کر سکتا ہے صرف اور c جو ہے وہ کوئی بھی use نہیں کر سکتا بے شک اس کو inherit کیا ہو جو مرضی کیا ہو ٹھیک ہے اچھا چلیں اب یہ ایک class y ہے اور اس نے اس کو inherit کیا ہوا ہے x کو ٹھیک ہے similarly ایک class ہے میرے پاس z کے نام سے اور اس نے protected وائے x کو inherit کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اس کے بعد ایک اور class ہے x y z کمپلیٹ ہو گیا چلیں یوں بنا لیے اور وہ ہے جی private اور اس نے بھی x کو inherit کیا ہوگا اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو یہ parent class کی assess کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین classیں میں نے بنائی ہیں اور تینوں classes بنا کے میں نے کیا کیا اس کو inherit کر لیا ہے parent سے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ parent class کے اندر یہ تین data member ہیں public, protected اور private وہ کس طرح سے اس class کے اندر assess ہوں گے اور کون کون سے assess ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں بڑے دیان سے دیکھنا ہے جب آپ parent class کو public assess کریں گے public کا مطلب کیا ہے آپ اس چیز کو use کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہے میرے پاس A public رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد B یہاں آکے protected ہو جائے گا اور اس کو میں assess نہیں کر سکتا سمجھ آگئی یہاں آپ اس کو ایک اور طریقے سے لکھ لیں c is not assessable جہاں c can't be used c is not assessable آپ دیکھنے ایسے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیوں کیونکہ میں نے بات کی تھی کہ جو private ہوتا ہے وہ صرف اپنی class میں use ہوتا ہے بے شک inherit ہوئی ہو وہ use نہیں ہوتا یہ same وہی چیز example ہے کہ parents اور child ہیں parents آپ کو اپنی کچھ چیزیں use کرنے کے لئے دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو use کرنے کے لئے نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ private وہ چیزیں ہیں جو آپ کو use کرنے کے لئے نہیں دے رہے ہیں لہٰذا بے شک آپ نے اس کو inherit کیا ہوا ہے c جو ہے آپ اس کو use نہیں کر سکتے b جو ہے وہ آپ کی class میں آگے protected ہو جائے گا مطلب کہ آگے اگر کسی اور class نے y کو inherit کیا ہوگا ٹھیک ہے اب like یہ class ہے میں یہاں y سے inherit کرتا ہوں اسے اب u جو ہے وہ b کو use کر سکتا ہے لیکن z جو ہے وہ b کو use نہیں کر سکتا سمجھ آگئی آپ کو اس چیز کی ٹھیک ہے اور جو public ہے public تو ہر کو use کر سکتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے main میں object بنا دے تو اس کو use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ public کا کام ہے public نے کیا کیا ہے public x میں جو جو چیز جس طرح تھی وہ اسی طرح اس کے اندر آگئے اب protected میں کیا ہوگا protected میں ادھر a جو ہے a فوراں آکے یہاں protected ہو جائے گا جبکہ اوپر میں نے کیا کیا ہوگا اسے public اور b بھی کیا ہے b بھی یہاں آکے protected ہو جائے گا اور c یہاں بھی accessible نہیں ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے z class کو protectedly x کو inherit کیا ہے تو a ادھر آکے protected ہو جائے گا اب اگر میں z سے آگے کسی کو inherit کراتا ہوں تو پھر وہ a کو use کر سکتا ہے اگر z inherit نہیں ہے تو z کے اندر جو a data member ہوگا اس کو کوئی use نہیں کر سکتا جبکہ یہاں کیا تھا use کر سکتے ہیں ادھر بھی کیا تھا a use ہو سکتا ہے ادھر اب کیا restriction لگ گئی ہے کہ اگر z نے آگے کسی کو inherit کیا ہے تو وہ a کو use کر سکتا ہے ورنہ وہ use نہیں کر سکتا اور b as it is protected رہے گا اور c to where c accessible نہیں ہوگا اب private کے اندر آکے کیا ہوگا private کے اندر آکے یہ جو a اور b ہیں وہ private ہو جائیں گے اور c جو ہے وہ is not accessible کیونکہ private ہے نا private کیا صرف اپنی class میں use ہوتا ہے u ادھر آکے کیا ہوگا a اور b جو ہے جو کہ public اور protected تھے parent class میں وہ child میں آگے کیا ہوگئے ہیں private اب اس سے آگے u class سے آگے اگر کوئی inherit کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ a اور b کو use نہیں کر سکتا ٹھیک ہے like میں class بناتا ہوں ادھر s نام کی ٹھیک ہے اور اس کو میں inherit کراتا ہوں بے شکل public u کے نام سے inherit اب یہاں آپ کوئی member assess نہیں کر سمجھ آگئی تو یہ تین طرح کے mode ہوتے ہیں آپ کے پھر public protected اور private یہ بہت سے چیزیں اس طرح use ہوتی ہیں ہوسکتا ہے parent class کے data members کچھ functions اس طرح کے ہو جو آپ child کو نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے تو آپ یہ public موڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو آگے دیکھیں گے اس کی example discuss کریں اس میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر ایک بار دیکھ لیں کہ جب آپ publicly assess کریں گے تو parent class کا جو data member جو function جس assess vise fire سے ہوا ہے وہ ادھر بھی آکے سوائے private assess نہیں ہوگا protected کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے public سے وہ بھی اس کے اندر آکے protected ہو جیں گے اور protected protected ہی رہیں گے اور private تو assess ہو ہی نہیں سکتا اور private میں کیا ہوگا جتنے public private تھے وہ سارے آکے private ہو جیں گے اور جو اپنا parent کا private ہوگا وہ assess ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک تو یہ کچھ modes تھے کچھ assess specifiers تھے جو ہم اس inheritance کے اندر use کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ z class ہے یہ x کی چیزوں کو inherit کر لے لیکن z کی آگے کوئی چیز inherit نہ کر سکتے ٹھیک ہے تو protected کا use کروں گا مطلب different طریقے سے آپ assess specified کو use کر سکتے ہو ایسی چیزیں جو parent class کی آپ آگے assess نہیں دینا چاہتے ان کو آپ پرائیوٹ یا پبلک لی کر سکتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ایک class میں ہو جائیں تو اس میں نہ ہو تو اس میں آپ private کر سکتے اسے types کو discuss کرتے ہیں پھر آگے والی ویڈیوز میں ایک ایک type کو کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہیں کیا نہیں ٹھیک تو types ہمارے پاس ایک type ہوتی ہے single inheritance single multiple multi level ٹھیک ہے اور hierarchical اور hybrid hierarchical اور hybrid یہ بھی دو example ہوتی ہیں لیکن جو زیادہ use ہونے والی ہیں ہمارے پاس یہ تین ہیں ان کو تین وں اوکے اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس ملٹیپل کلاس ملٹیپل کلاس میں کیا ہے یہاں سپوز میرے پاس ایک اور کلاس آ جاتی ہے سی اس کو میں کہہ دیتا ہوں پبلک اب ادھر میں رکھ جاتا ہوں ادھر میں اے کر دیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے ختم اور اس کو میں کرتا ہوں پبلک اے کومہ پبلک بی ایسی کلاس جس کے دو پیرنٹ ہو ٹھیک ہے جو دو کلاسے سے ڈرائیو ہوئی ہو وہ ہماری کونسی ہوتی ہے ملٹیپل انہیٹنس اس کا مطلب سی کلاس جو ہے وہ اس ٹیم اے اور بی کلاس سے انہیٹ ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بی کلاس اے سے انہیٹ نہیں ہوئی بی کلاس کے اندر اے کی کوئی فنکسیلیٹی نہیں اس کی اپنی فنکسیلیٹی ہے اس کی اپنی ہے سی کلاس کے اندر بی کی فنکسیلیٹی بھی ہے اور اے کی فنکسیلیٹی بھی ہے سمجھ آگئی آپ کو یہ ہماری ہوتی ہے ملٹیپل جس کے اندر ایک چائلڈ ہو اور اس کے دو پیرنٹس ہو ٹھیک ہے آچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ آ جاتا ہے پبلک اے اور یہ آ جاتا ہے میرے پاس پبلک بی یہ انہیٹنس ہوتی ہے ملٹی لیبل انہیٹنس اس میں دیکھیں کیا ہوا ہے کہ یہ پیرنٹ کلاس ہے پیرنٹ کلاس سے ایک بی نے انہیرٹ کیا اے کو اور سی نے انہیرٹ کیا بی کو اس کا مطلب کیا ہوا سی کلاس کے پاس اے اور بی دونوں کی فنکسیلیٹی ہیں اور بی کی بھی ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈریکٹ سی کلاس اے کو ڈریکٹ اسیس نہیں کر رہا اس نے کیا کیا اس نے اپنی پچھلی کلاس کو اسیس کیا اور اس نے اپنی پچھلی کلاس کو اسیس کیا اس کا مطلب کیا بی کے اندر inheritance ہوئی ہے اے کی اور سی کے اندر inheritance ہوئی ہے بی کی this is called multilevel ٹھیک ہے اگر یہاں آگے اور کلاس آ جاتی ہے دی نام کی تو وہ کسے inherit کرے گا وہ inherit کرے گا سی کو سمجھ آگئی آپ کو اس چیز کی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس multilevel inheritance ٹھیک ہے اگر اسی کے آگے میں کومہ دے کے لکھ لیتا ہوں public b اور public a اور یہاں سے ان چیزوں کو میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کون سی inheritance باندے گی یہ میرے پاس multiple inheritance باندے گی سمجھ آگئی آپ کو تو یہ inheritance کی کچھ types ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم آنے والی ویڈیوز میں باری باری discuss کریں گے ان کے code کر کے دیکھیں گے کس طرح سے ہم چیزوں کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیوز میں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ایک ہم نے کیا discuss کیا ہے ایک ہم نے inheritance کو discuss کیا ہے پھر اس کے mods کو discuss کیا ہے اور اس کی types کو دیکھا ہے اور پھر دیکھا ہے why inheritance مطلب کی ضرورت کیوں پڑھی اور اس کی ہمارا جو ہے مفائدہ کیا ہوا ہے advantage کیا ہوا ہے ہمیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کی ویڈیو میں discuss کی ہیں تو آگے والی ویڈیوز ہم ان کی types کو discuss کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو kindly چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ نیکس ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو رسیب ہو جائے thank you so much take care